جی اسلام علیکم ورحمت اللہ رشتدار ہے انہوں نے اس کے اوپے بھیجا ہے تو تین ماہ سے ہم نے پورے اس کو میڈیکل بھی چیک اپ کروایا ہے اور اس کے مختلف جگوں سے جو پیروں کے پاس بھی لے گئے گئے لیکن کوئی افاقہ نہیں ہوا ہے ابھی یہ سنانہ با شریف سے ادھر آئے ہم ابو نوان صاحب سے ملے ہیں تو حضرت صاحب نے بڑے اچھے طریقے سے بچے سے اس کی جسم سے اس چیز کو نکالا ہے اور ہم بہت خوش ہیں دعائیں دے رہے ہیں اللہ ان کا استانہ آباد رکھے ان کا استانہ قائم رکھے تو دیکھوں جی دکھوں کی جو مداواہ کرنے والے لوگ ہیں وہ میں کہتا ہوں وہ فرشتے ہوتے ہیں اور یہ بہت اللہ کے فقیر آدمی ہیں یہ اللہ کے ولی لوگ ہیں میں ان لوگوں سے بھی اعتماد کرتا ہوں کہ جن لوگوں کے اس بات کی تکلیف ہے اس طرح کی کوئی پریشانی ہے اس طرح کوئی مسئلہ ہے وہ کسی کے پاس نہ آ جائیں یہاں لہور میں سنانہ بات تشریف لائیں ان کا معاملہ حال ہوگا جو ان کے اندر حاضری ہوئی وہ کیا کہتے تھے آپ کہتے تھے ہم کو کسی نے پیجھا ہے تو انہوں نے کسی جادوکار کے پاس گئے ہیں وہ جادوکار نے بچے کے پاس پیجھا ہے اور مارے جو والے صاحب تھے ان کو بھی کہتے ہیں انہوں نے مارا ہے کتنے لوگوں کو انہوں نے مارا ہے چھے سو کہتے ہیں وہ جن نے نہیں کہتے ہیں کہ چھے سو کو مارا ہے چھے سو انسانوں کی قاتلہ جن نے تھی تو یہاں پر آپ سے معافی بھی مانگی ہے مافی بھی مانگی ہے اور ہمیں پیروں میں گر کے مانگی ہے کہہ رہا ہے کہ انشاءاللہ ابھی ادھر استانے سے نکلتے ہوئے کچھ بھی تمام بیماری آترہ کا مسئلہ مسئلہ ختم ہو جائے گا کلمہ شریف پڑھ کر مسلمان ہو گئے اور مافی مانگی ہے پیر صاحب سے بھی مافی مانگی مسلمان ہوئی ہے ادھر وہ کہتی ہے سب کچھ ہو گیا اللہ تعالیٰ پیر صاحب کے مشکور ہیں کہ اللہ تعالیٰ استانہ قائم رکھے آپ کیا کرتے ہیں آپ کے مسئلہ میں ایک سب کاری ملازم ہو جی تو بس حضرت صاحب کی بڑی میر بنی ہے کچھ دوستوں نے ان کا بتایا تھا تو ہم آئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو کامیاب کرے جی اللہ تعالیٰ ان کے استانے کو قائم رکھے اور ان کے پیر مرشب ان پر راضی ہو جائے آمین آمین رزا کرتا اس عورت کا مذہب کیا تھا اور اپنا نام کیا بتاتی تھی جنہیں جو تھی نام تو جنہیں بتاتی کالی ماتا بتاتی وہ ماننے والی تھی مذہبی طور پر وہ غیر مذہب ہے ہندو ہے کالی ماتا کی پوجہ کا تھی یہ ناظرین کرام یہ بچہ دیکھیں اس کے اوپر جنات کی حاضری تھی اور یہ جنات کی وجہ سے جو تھا وہ پریشان تھا اور جادو کی وجہ سے اس پر جنات جو تھے وہ مسلط تھے بیٹا آپ یہ بتائیں کہ آپ کی کیسی طبیعت یہاں آنے سے پہلے کیا ہوتا تھا آپ کے ساتھ اب آپ کا علاج کیا فیل کر رہے ہیں پہل ہم چٹکا لگتا تھا اور بہت 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 ساتھا پہلے آپ کو جھٹکے لگتے تھے کتنے کتنے دیر بار جھٹکے لگتے تھے دن میں چار پانچ بہتے تھے کیسے ہوتا تھا جھٹکا جب لگتا تھا کیا فیل ہوتا تھا کیا درد ہوتی تھی یہ ہاتھ ایسے ہو جاتا تھا اور پورا جسم اکڑ جاتا تھا ہاتھ پہر جڑ جاتے تھے پورا جسم اکڑ جاتا تھا اب آپ کیا فیل کر رہے ہیں اب دم کروایا اپنے پیر صرف سے بلکل ٹھیک ہے شکر الحمدللہ ایک مسکرات دن چاہیے یہ انشاءاللہ ایسی رہنی ہے محترم شہر صاحب آپ یہاں جب حاضری ہو رہی تھے آپ یہاں پاس موجود تھے آپ نے کیا دیکھا آپ اپنے زبانیں بتائیں میں نے یہ دیکھا جی جند نہیں کو جی سوکت حاضری کے لیے دائرے میں بند کیا تو انہوں نے کہا جی کہ میں چھ سو بندوں کی قاتل ہوں تو ہندنی ہے وہ اس کے بعد آپ اسے مسلمان کر کے تو پیر صاحب نے اسے معافی دے ہی ہے خانجی بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تبارک و تعالی کے فضل و کرم سے اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ رحمت سے یہ بچہ فیض یاب ہوا ہے اس بچے کی اوپر اثرات تھے یہ والد صاحب ان کے جو ہیں یہ سرکاری ملازم ہیں اور ان کا سارا دن پبلک کے ساتھ لوگوں کے ساتھ بہت زیادہ تعلق رہتا ہے یہ بچہ حسد کی وجہ سے اپنے ہی ہوتے ہیں جو ستانے والے ہوتے ہیں میں ان کا نام نہیں لوں گا کیونکہ اللہ تبارک و تعالی پردہ رکھتا ہے اور اللہ والے بھی پردہ رکھتے ہیں اللہ تعالی ان کو ہدایت اتا فرمائے جنہوں نے یہ غضب ان کے ساتھ کیا یہ ظلم و زیادتی کی اللہ تبارک و تعالی ان کو ہدایت اتا فرمائے کہ ان کے شر سے اللہ تعالی مسلمانوں کو انسانوں کو بچائے اور عیندہ سے وہ شر کی بجائے لوگوں کے لئے خیر کا باعث بنے بھلے کا باعث بنے تو اس بچے کو جب لے کے ہے تو کافی پریشان آل تھے انہوں نے بتایا کہ اس کی اوپر ایک جننی عورت ہے اور وہ عورت کہتی ہے کہ آپ لوگ اپنا گھر چھوڑ دیں اپنا علاقہ چھوڑ دیں اور میں اس کی اوپر عاشق ہوں فریفتہ ہوں اس کی اوپر میں نے کہا کہ یہ کہاں کہاں تاکہ علاج کروایا تو انہوں نے بتایا کہ ہم نے جرنل آسپٹل سے اور اس کے گرین ٹون کوئی ڈاکٹر صاحب ہیں لہور کے اندر ان سے بھی علاج کروایا اور روحانی علاج کئی جگہوں سے کروایا پانچ سات جگہوں سے کروایا اور جس جگہ پر بھی گئے ہیں تو یہ آگے سے کہتے ہیں جی آپ جگہ چھوڑ دو خانے وال تک گئے ہیں خانے وال تک ملتان شریف کے پاس خانے وال ہے مدینہ الولیاء کے پاس تو وہاں تک گئے ہیں تو انہوں نے بڑی بڑی جگہوں سے علاج کروایا لیکن یہ جنات جو تھی عورت تھی یہ جان ہی رہی تھی تو ادھر پھر ان کو پتا چلا کسی ساتھی نے بتایا ان کو وہ پولیس میں ہوتے ہیں جنہوں نے ان کو بتایا اور ان کے کہنے پر یہ اس طرف آئے اور پھر انہوں نے کہتے ہیں کہ ہم نے آپ کا ویڈیو جو چینل ہے پیر ابو نومان رضی سیفی یوٹیوب چینل اس کو سرچ کیا ہمیں بہت اچھا لگا ہم اس کے ذریعے سے یہاں تک پہنچے تو حاضری کی الحمدللہ حاضری کے دوران اس نے بتایا کہ میں نے ان کے والد صاحب کو بھی میں نے قتل کی ہے چھے سو افراد کو تو قتل کی ہے لیکن ان کے والد صاحب چھے سو ایک فرد یعنی کہ ان کو بھی مارا ہے تو ان کو انہوں نے جان سے کیسے مارا کہتے ہیں کہ یہ لڑکا جب ہسپیٹل میں زیرے علاج تھا تو وہاں سے ہم گھر لے کے آئے ہیں تو میرے والد صاحب کو کمر میں تکلیف تھی کمر میں تکلیف تھی امنہ سامنا ہوا ہے اس نے ان کی آنکھوں میں دیکھا ہے اور وہ یوں ہی زمین پر گر پڑے اور دل بند کر دیا اور پھر اس جننی نے بتایا کہ میں نے ڈریک ان کے دل پہ اثر کیا موت کا اطراف کیا ہے کہ ہم نے ان کو مارا ہے تو اس کے بعد میں ان کا بڑا حوصلہ سمجھتا ہوں جناب ارشد محمود صاحب کا کہ انہوں نے بڑے دل کے ساتھ ماف کیا کہ آج کے بعد اندہ کسی انسان کو آپ تکلیف نہیں دو گے اب یہ جننی عورت یہ بھی کہہ رہی تھی کہ میں ان کی بیٹی کو بھی اور ان کے دوسرے بچوں کو بھی اور ان کی بیگم کو بھی تارگٹ کروں گی میں ان کو بھی ماروں گی تو میری یہ ڈیوٹی لگی ہوئی ہے یہ جادوگر جو ہوتے ہیں جناب کو اس طرح مسلط کرتے ہیں ان کے ڈیوٹیاں لگا دیتے ہیں کہ تم نے یہ کام کرنا ہے لیکن یہ قبل حاضری میں نے ان کو کہا قرآن کریم کے نور سے قرآن پاک کی طاقت سے قرآن کی طاقت اتنی بڑی ہے کہ دنیا کا کوئی علم اس کے آگے کچھ بھی نہیں ہے قرآن پاک سپر پاور طاقت ہے اور اس طاقت جیسے کوئی طاقت نہیں ہے تو الحمدللہ وہی ہوا کہ قرآن پاک کی حاضری سے قرآن پاک کے دم سے یہ جننی مسلمان بھی ہوئی ہے اور اس نے توبہ بھی کیے ان کے اس لڑکے کے نوجوان لڑکے کے والدہ کے پاؤں میں گر کے انہوں نے معافی مانگی ہے عرشد محمود صاحب کے پاؤں میں گر کے انہوں نے معافی مانگی ہے اور پھر انہوں نے کان بھی پکڑے اور ہاتھ جوڑ کے انہوں نے توبہ کیے اور اس کے بعد دین اسلام کو انہوں نے قبول کیے اور انہوں نے عید کیا کہ آج کے بعد ہم کسی بھی انسان کو اور کسی بھی مسلمان کو پریشان نہیں کریں گے الحمدللہ سامنے بیٹھے ہیں کی قیفیت کیا ہے آپ خوش ہیں نہیں خوش ہیں جی اللہ کا شکر ہے جی کہ ہمارا بچہ ٹھیک ہوگا دیکھیں جی یہ اولاد کا دکھ ہوتا ہے وہ بہت زیادہ ہوتا ہے بہت زیادہ دکھ ہوتا ہے جب بنا طرفتا ہے اپنی اولاد کیلئے زہر ہے اور جب ہمیں کامیابی ملی ہے یا ہمارا بچہ ٹھیک ہوگا ہے تو ہم اللہ کا شکر گزارے اور پھر سب کو دعا دے رہے ہیں اور ان کے اسطانے کیلئے بھی دعا کر یا ان کی صحت کیلئے بھی دعا کر جزاک اللہ اللہ تعالیٰ ان کو بچے کی والدہ بیٹھیں ہیں ان سے بھی پوچھیں آپ خوش ہیں اس وقت بھینڈی الحمدللہ خوش ہیں میرے بیٹھا ٹھیک ہوگی الحمدللہ